اسرائیلی تیاروں نے لبنان کا بکردہ رکھ کر لیے اسرائیلی تیاروں نے آپ کو پتا ہے کہ کل کیا کیا مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا الانسوگ لبنان کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر شدید بمباری کی ہے اب آپ بینر پر لکھ لکھے لگائیے یہ تو ہوگا ہاں یہ سب ہوگا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے مار مار کے سور بناو سب کو اور اسرائیل نے بولا ہے کہ پارکنگ لوٹ بنا دیں گے لیبنان کا جو راکٹ اور مسائل کمانڈر تھا ہزبالہ کا اس کو اسرائیلی ایس ٹرائک نے مارا اور اس کو بول دیا گوڈ نائٹ بچوں کا یہ ختل تاریخ میں فیرون نے کیا تھا یا پھر آج یہ نتن یاہو جو آج کا فیرون بناو ہے یہ کر رہا ہے ارے بس کر رلائے گا کیا ایک ہمارے راجستان میں ایک قاوت بولی جاتی ہے بھیج بیری اور پاڑے کو درد ہو رہا ہے اور نہیں تو کیا وہی حال ان کنورٹیٹ مسلمانوں کا ہے خاص طور سے پاکستانیوں کا ہے ہندوستانیوں کا اور بانگا دیش ہوگا بات تو سیئے صرف پر اشاریہ دو فیصد یوہودی اتنے ہی باسر اور اسرسو کے حامل ہیں کہ دنیا میں ان کے سامنے یہ جو حرف انکار ہے اس کی جورت نہیں لگے ان لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پیسہ کہاں سے لائیں گے پاکستان کے پاس اگر آج پیسوں کی تھوڑی کمی ہے تو اللہ نے ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے کئی مسلمان ملک ہیں جو خوفزدہ ہیں گھبرائے ہوئے اس نئے عالمی نظام میں جنگیں آ رہی ہیں ان کو اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار اسلحہ اور ایٹمی طاقت کی ضرورت ہے یہ ہے وہ سٹرونگ ڈپلومیسی جو ہم کریں گے مسلمان ملکوں کے ساتھ ڈیفینس آلائنسز بنائیں پاکستان ان کو نیوکلیر امریلہ پروائیڈ کریں ایک ناجائز اولاد ہے اسرائیل امریکہ کی ایک ناجائز ماں باپ کا ناجائز بیٹا ہے نیتن جہو اے چھپ کریں میں نیجر اتنا بڑا بے غیرت اتنا بڑا بے ضمیر اتنا بڑا بے اصول میں نے دنیا میں کوئی لیڈر نہیں دیکھا بھائی لڑائی ہو رہی ہے اجرائل کی حجباللہ کی حماس کی اور پیٹ میں درد کن کے ہو رہا ہے پاکستانیوں کے امت مسلمہ سمیت دنیا کی تمام طاقتیں صرف زبانی مضمتوں کو کافی سمجھے ہوئے ہیں مضمتی بیانات مضمتی وید آگے بھی چلیں پاکستان مسلمان ملکوں سے کہے کہ تم پر اگر حملہ ہوتا ہے تمہاری حفاظت پاکستان کرے گا زبانی جوا خرش کر کے ساتھ ساتھ ابراہیم کوبیسی وہ بندہ تھا جس نے سن دو ہزار میں تین اسرائیلی سولجرز کو کڈنیپ کرا کڈنیپ کرنے کے بعد ان کو جان سے مار دیا اور پریزنر ایکسچینج جب ہوا دو ہزار چار میں تو ان کی ڈیڈ بوڈیز واپس پکڑائیں تو حزباللہ والے کہتے ہیں بڑا بہدر آدمی ہے اور وہ تمام مسلمان ممالک جو امیر ہیں دولت مند ہیں امیر آدمی دیکھا نہیں بھیکاری کی طرح بھیک مانگنا شروع بڑے شاخ سے وہ پاکستان کا پورا خرچہ اٹھا لیں گے اس گیرنٹی پہ کہ پاکستان ان کی ایٹمی حفاظت کرے گا میں اگر لڑکا ہوتی تو ایک ہی چیز بھولتی فیجہ خلیپہ تو یہ سمجھ لی جہاں روئی نہیں ہے بس اور راہ کچھ باقی نہیں اور چیک چیک کے پوری دنیا سے کہہ رہی ہے کہ وہاں پر بچے مر رہے ہیں عورتے مر رہی ہیں میں ان پاکستانی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بچے عورتے اجرائیل میں نہیں رہتی ہے ان کی عورتے بچے نہیں ہوتے مطلب تم جا کے کسی کو جا کے چھڑو گے اور وہ اگر کچھ رییکشن کرے گا تو بھائی مار دیا مار دیا پیٹ دیا اور رہی بات فیجہ خلیپہ کی تو فیجہ خلیپہ کا تو ایسے درد ہو رہا جیسے اس کا باپ ہی مر گیا ہو اجرائیل والوں نے مسائل اس کے باپ کی خوپڑی میں مار دی ہو اس کے گھری پھوٹ گئی ہو اجرائیل کی مسائل کیوں بہدور ہے کیونکہ کڈناپ کرا سولجرز کو نہتے بندوں کو آپ نے کڈناپ کر لیا اور جب وہ آپ کی کسٹڈی میں تھے آپ نے ان کو جان سے مار دیا تو آپ بہدور بن گا یہ اوقات ہے حماس کی اور یہ اوقات ہے حزباللہ یہ بھی کہا گیا کہ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر نے یہودیوں کی نصر کشی کی شک شبہ کسی قسم کے سوال کی اجازت دیے بغیر کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عزیم میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتلے آن کیا گیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ان ایگریمنٹس کو سائن کرنے سے اسرائیل کے دفاع کرنے کے لیے امریکہ جب اپنا پورا بحری بیڑا لاکے کھڑا کر سکتا ہے اچھا تو مکہ مدینہ کے حفاظت کے لیے ترکی کے حفاظت کے لیے مسلمان ملکوں کے حفاظت کے لیے اپنی ایڈمی طاقت کیوں نہیں ڈپلائے کر سکتے باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی اگر ہوتی ہی تو آج گزہ میں ایک ایک ہاتھ کی ننگی منی قبروں کے شہر آباد نہ ہوتے اب اسے کیا کہا جائے دیکھیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اس میں چکر کیا یہ انکی نا انکو خاج ہے انگوشیش میں انکو انگوشیش پر کھجلی ہوتی ہے لڑائی کس کی تھی اٹیک کس نے کرا سات اکٹوبر کو ہماس نے اٹیک کرا تھا اسرائیل نے کس پہ جوابی کاروائی کری ہماس میں ہماس کو مارا اسرائیل نے لیبنین میں کچھ نہیں کرا اسرائیل نے حضب اللہ کو کچھ بھی نہیں بولا کچھ بھی نہیں بولا کہ بھائی تمہارا ہمارا کوئی فڈا ہے ہی نہیں ہم ہماس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اسرائیلی حملوں سے لبنان میں اب تک 492 افراد جاو بھار اور 1600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کھجلی ہوئی انگوشیش میں انہوں نے بولا نہیں ہم بھی راکٹ ماریں گے ابھی حال فلال میں 300 راکٹ مارے ککھ نہیں ہوا اسرائیل کا لیکن اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا جو ان کا مسائل کمانڈر تھا اس کو نفٹا دیا مار دیں گے کٹ دیں گے اس ٹائپ والا سین وہاں پر چل رہا ہے اور اس کو جب مارا ہے کوبیسی کو ابراہیم کوبیسی کو تو بولا ہے کہ وہاں مارٹر آن دے روڈ ٹو جیروجلوم یہ فال تمہیں جیروجلوم ہر جگہ لے آتے ہیں آرے تمہارا ہے ہی نہیں جیروجلوم تم کیوں ہیں سینٹی ہو رہے تمہارا لینا کچھ نہ لینا دوپ بھی یہ فال تمہیں وہاں مارٹر آن دے روڈ اینی وی نپٹا دیا اس کو اور کے پاس صحافیوں ریڈ کارپنوں سمیتھ کسی کے لیے معافی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گسیٹ کے مارا ہے بری طریقے سے وہیں پہ بم مارا جہاں پہ تھا اور یہ وہی کوبیسی ہے جس نے بولا تھا کہ جس نے یہ تھری اسرائیلی سولڈرز کو کڈنیپ کر رہا تھا اب ہم نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ ایک اور ہزباللہ کے کمانڈر کوئنوں نے مار دیا تھا اسرائیل میں جو پارکنگ لوٹ میں تھا وہ میٹنگ کر رہا تھا اپنی ہیو سنگھ آجاؤ سب منڈی مورننگ میٹنگ کریں گے منڈی مورننگ میٹنگ کر رہا تھا وہاں ہی پہ گئی مسائل پوری کی پوری بیلڈنگ لیچے آگئی دپکے مر گئے سب وہ بھی ختم ہو گیا اچھا جی اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے لبنان میں چوبیس گھنٹوں کو دران حضب اللہ کے گیارہ سو احضاب پر بمباری کی پاکستان اپنے ایٹمی ہدھیار ان کو فروخت بھی کر سکتا ہے ہم نے کوئی نپی ٹی سائن نہیں کیا نیوکلیر پروڈیفریشن نون پروڈیفریشن ٹریٹی یا سی ٹی بی ٹی ہم جو چاہے نیوکلیر ویپن ایکسپورٹ کر سکتے بھارت اپنے ایٹمی میزائل برامو سے ایکسپورٹ کر رہا ہے ہم اپنے تمام لانگ رینڈ میسائل ایکسپورٹ کر سکتے کوئی طاقت ہمیں دنیا کی نیوکلیر وار ہیڈز ایکسپورٹ کرنے سے نہیں روک سکتی پاکستان کے پاس جو ہدھیار موجود ہیں دنیا کی جو طاقت ہمارے پاس موجود ہیں ہم مسلمان ملکوں کا دیفنسیو بلک بلا کے اس کو لیڈ کر سکتے تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے یہ بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو پھر میں تو ابھی بھی ان پاکستانی کنوٹیڈ مسلمانوں کو یہ بولنا چاہوں گا تمہارے روٹی کا انتجام کرو چھوڑو اجرائیل حماس ہجباللہ فیجباللہ عراق اران بھیک مانگنے کے لیے تمہارا پی ایم تو بھی امریکہ گیا آئی میف والوں کے ساتھ میٹنگ کرے گا سات بلین ڈولر کے لیے تو پورا لیٹ چکا ہے تمہارا وجیر آجم تم اپنے پر دھیان دو اجرائیل حماس امریکہ وہ جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں لڑنے دو ان کو روس اور یکرین کے بارے میں تو کبھی درد نہیں پھوٹا تمہارا کیوں وہاں پہ لوگ نہیں رہتے ہیں وہاں لوگ نہیں مر رہے ہیں لیکن ان کو درد ہوتا ہے حماس کے لوگ مرتے ہیں تب حجب اللہ کے لوگ مرتے ہیں تب یا کوئی مسلمان مرتا ہے تب پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی کیار آئے کمنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہندوانے ماترم جائے چھے رام جائے چھے رام جائے چھے رام